جو آپ سپر سٹار بن گئے اور ہر فلم آپ کی آرہتی ایک سال میں سترہ سترہ فلمیں آرہتی تو اب انجوائن ہی کیا فیم کو فیم کو میں نے نہ فیلیر کو فلمیں فیل بھی ہوئی اتنا انجوائن ہی کیا جتنا میں نے ہٹس فلم کو I was very normal in my life مطلب وحی صاحب جی وحی صاحب کیا میں کہا ہوں جی وحی صاحب نے بہت سارا اس پر پریشر لے لیا اپنے اوپر اپنے اوپر کے لیے میں ڈکلائن کا لے لیا اور بہت کچھ لے لیا مطلب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب میں شروع شروع میں آیا جب میں تحزیب کر رہا تھا تاریخ صاحب کی تو محمد علی صاحب ندیم صاحب اور بھائی صاحب کھڑے وے تھے تو آکے اتر کے میں نے سلام کیا تو بھائی صاحب نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ایک وقت ایسا آیا کہ میں میرے پر ٹائم ہی نہیں تھا تو میں نے دیکھا بھائی صاحب ایبنیو میں وہ ایک فارا جگہ ہے وہاں پہ کھڑے ہیں میں آیا تو مجھے آ کر ایسا ملے وعید مراد صاحب تو آنکھوں میں آنسوں تھے مانے کہا جی کیا وعید صاحب کیا ہوا ہے آپ کو کہتے ہیں یار میرا کیا بنے گا میں نے کہا کوئی سے بار نہیں فلم شروع کر دیتے ہیں آپ کے لیے فلم شروع کر دیتے ہیں اچھا آپ نے شروع کیوں کہ نہیں فلم شروع کر دی مقدر پوری انڈسٹری حیران پریشان کہ جی کیا ہو گیا وعید کے لیے فلم شروع کر دی یہاں وحید مراد صاحب کو اس کو پروڈیوسرز نئی کاس کر رہے تھا تو آپ پروڈیوسر بن گئے ان کے میں اس کے پروڈیوسر بنا مقدر فلم شروع ہو گی میں نے کہا پھئی میں آپ کے پاس ایز ای آرٹسٹ ہوں گا ایویل کام ایز ای آرٹسٹ اچھا آپ نے ان کو فل فریدم دی جو اچھا آپ فل میں نے کہا یہ میرا منجر کھڑا تھا میں نے اس کو پیسے دیئے میں نے کہا بھئی یہ چکراک وحید صاحب کو دے دینا اچھا اور وحید صاحب اتنے ایماندار آدمی تھے اتنے ایماندار آدمی تھے میں ان کو یہ کہتا رہا بار بار کہ ہم پہلے انڈ کر لیں کیونکہ کچھ حالات مجھے نظر آ رہے تھے ایسے کبھی ایکشنڈ ہو رہے تھے گاڑی کبھی کچھ ہو رہا تھا وحید صاحب کے تو میں چاہ رہا تھا کس طرح انڈ پہلے ہو جائے مقدر کا وہ انڈ نہیں ہوا خواہ جو بھی مقدر میں لکھا ہوا تھا فلم کا نام ہی مقدر تھا وہ فلم نہیں ریلیز ہوئی حونسٹ آپ کہہ رہے ہیں بڑے تھے کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں حونسٹ بہی سے لحاظ سے تھے کہ جو انہوں نے وہاں چاہ کی پیالی بھی اگر سیٹ کے اوپر آئی ہے کوئی چیز بھی آئی ہے کھانے کی کچھ بھی ہوئی انہوں نے لکھی ہوئی تھی یہ بات مجھے کیونکہ پیسے آپ کے تھے پیسے میرے دن لکھے ہوئے انہوں نے تھے کیونکہ وہ سارا کام اور پورا اس کا حساب بنائے باتا کیسے انسان تھے کیسے آٹس تھے وحید برات صاحب بھئی میں دیکھیں لوگ اس بات میں مزاق اڑاتے ہیں اور لوگ مانتے نہیں اس بات کو میں سکول لائف میں تھا جب وہ ٹاپ کے ہیرو تھے اور وہ آٹسٹینڈنگ انڈویجن پر فارمنس تھی ان کی ندیم صاحب نے پہلے فیلم میں آپ کے ساتھ کام کیا وحید برات صاحب نے آپ کے ساتھ کام کیا آپ کے لیے اتنے سینئر آٹس تھے آپ خود بھی بتا رہے ہیں آپ سے پہلے کے تھے چیلنجنگ لگا ایکٹر ان کے ساتھ کام کرنا نہیں نہیں مجھے نہیں لگا کبھی نہیں اگر آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے آپ کو کانفیڈنس کہ آپ کو اترنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے جب تک آپ میں یہ نوی ہوگی اس لیول میں نے جانا پڑتا آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے تو آپ کریکٹر دیکھتے ہیں سامنے چاہے وہ کوئی بھی کھڑا ہو میرے سامنے کہ مانر برینڈو بھی کھڑا تو میں اس کو مانر برینڈو نہیں سمجھوں گا جو کریکٹر ہے وہ سمجھیں گے وہ سمجھوں گا کہ بھئی کھڑا ہے ایک لوفر آدمی کوئی بھا کھڑا ہے اگر اس کا وہ کریکٹر ہے نہیں نہیں وہ کریکٹر ہے I mean to say that popularity جو تھی وہ کیسے enjoy کیا popularity کی بات کیا کرتے ہیں آپ اچھا یعنی ہماری تنی popularity نہیں ہے جتنی ہیرو کی ہوتی تھی آپ کی سر ہنٹر ٹائم اچھا ملٹیپلائے کرتے ہیں ملٹیپلائے کرتے ہیں زمانے کے اندر جو ہمارا حال کیا ہے صحافیوں نے صحافیوں نے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے دماغ میں وہ بات بھی نہیں ہو سکتی جو مرزت کی گئی ہے اور اسی لون کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے میں نام لینا نہیں چاہتا صحافیوں تھے اس زمانے کے جو صحافی کی تھے اس زمانے کے کیا کرتے تھے وہ بلیک بلنگ کرتے تھے you can not imagine پھر بائیک آٹ کیا ان کا صحافیوں کا بلہ ہمارے پھر تو آپ اخلاف اور خبریں لگی ہوں گی اتنی خبریں you never bothered I never bothered میں اپنے اللہ سے مانگتا تھا میں تو آپ کو آپ یقین کرے کہ میرے حسن تارک صاحب سے بالکل fatherly friendly سارے میرے تھے میں تو آج تک کبھی ان کے باز نہیں کیا کہ سر مجھے فلم دے دیں کام کے لیے yes never ever in my life وہ آپ کے بھائی ندیم سے پیار کرتی ہے اس کا دکھ ہوتا ہے یہ وہ توہا کو چل جاتا ہے پتا مجھے پتا جال جاتا ہے وہ اس ٹک لے کے وہ اس کو مینہ کو بڑا مارتا ہے فاہ سے تھوڑا سا مجھے فیلنز ایکٹنگ ہی ہوتی ہے ایکٹنگ تھوڑی سی بتھا لگی اس کی ہائی لیٹ فلم کی جو تھی وہ ڈیتھ سین تھا میرا کہ وہ ماں گولی مارتی ہے بیٹے کو بیٹے کو یعنی آپ بیٹے اور فردوہ صاحب کی والدہ ہے والدہ ہے وہ مجھے گولی مارتی ہے پورا ہال کھڑا ہوا تھا سلما میں سلما میں پورا ہال کی کلیپ تھی یہ سین جب بھی چلا جی اور مجھے نہیں پتا کہ شباب صاحب ہی شباب کرانفی صاحب ہی اسی مطلب باکس میں بیٹے ہوئے فلم دیکھ رہے تھے اور ان کے پاس وہ ہار کہاں سے آیا سب سے پہلے ہار فلم منڈسٹری میں اگر کسی نے ڈالا ہے میرے گلے میں وہ شباب کرانفی صاحب اور وہ اس ڈیتھ سین کی وز یہ ایکٹر بننا جو ہے یہ تو بڑا مزیگی جوب ہے نا فیم ہے اسودگی ہے ہماری طرح تھوڑی کہ ہم بلٹس پہ بھی جا رہے ہیں گرد بھی چھان رہے ہیں ڈیزرٹ بھی چھان رہے ہیں آپ تو ایک سیٹ کے کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے کتنا ایزی لگا بیئنگ این ایکٹر اس پوری کائنات کا سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہے کیسے آپ کی ایک روٹین ہے آپ آٹھ پہ جاتے ہیں نووے تک آپ ایک شو کرتے ہیں اور آپ بڑی ہارٹ ٹاک بھی کرتے ہیں آپ اتنی ہارٹ ٹاک کرتے ہیں کہ اگلے کو بولنے نہیں دیتے ہیں اگلے کو بولنے کی اجازت دینی چاہیے تھوڑی بہتی اب یہاں پہ کیا وہاں پہ آپ کبھی بادشاہ بنے میں ہیں ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں کبھی ڈاکو بنے میں کبھی آپ نے نکر بہنی بھی ہے آپ مانڈس تھرٹی میں سواد میں کھڑے میں کبھی آپ نے وہ چنیوڑ کی پہاڑی کے اوپر جہاں کوئی درخت نہیں ہے رمضان ہے آپ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ فائٹ کر رہے ہیں اور اوپر سے وہ اوور کوٹ پہن رکھا ہے کیونکہ سین کی ڈیمانڈ ہے سین کی ڈیمانڈ ہے پاگل جب میں نے بنا اس کے اندر ان مول میں بھی بنے آپ پاگل اور آپ تحزین میں بھی بنے پاگل جب میں بنا تو میں نے میں پاگل خانے گیا میں نے پاگل خانے جا کے افسرف کیا کہ یہ کیا رکھتے کرتے ہیں پھر ایک اور میں فلم کر رہا تھا ان مول جس کا نام تھا جو سب سے زیادہ فلم اس میں اپنے نارمل کا رول کیا آپ نے از ایرو اس میں میں گھر واپس جا رہا تھا تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کی ایج ہارلی ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فور ہوگی میں نے آج تک کبھی ایسے کسی بندے کو سائیکل میں بیٹھے وے چلاتے وے نہیں دیکھا جیسے وہ چلا رہا تھا اب نارمل تھا وہ اب نارمل تھا رالے اس کی نکل رہی تھی مردان اس کے ہیں میں اس کو کلپک والے گھر میں لے گیا اپنے گھر میں آپ اس پاگل کو لے اپنے گھر میں لے گیا اس پاگل کو اس کو ابزورف کرنے کے لیے آپ نے رول کے لیے اپنے رول کے لیے چار پانچ دن میں نے اس کو ابزورف کیا اور جتنی انمول میں میں نے سمائل کیے اور جتنا میں کچھ ایز ایب نارمل ہیرو اس سارا میں نے اس کو پینٹ کیا تھا اچھا ایکٹنگ کی تھی نہیں ہے آپ کی جو فلمیں آئیں حسن تاریخ صاحب کے ساتھ بڑے سبجیکٹیف فلمیں تھی ڈیفرنٹ ہٹ کے تھی تہذی امراج آنا تھا میں بہلے بات کر لیتا ہوں امراج آنا تھا سپر ہٹ فلم تھی پاکستان کی اس میں میوزک سپر ہٹ تھا آپ کی پرفارمنس بڑی اپریشیٹ ہوئی رانی صاحبہ کی پرفارمنس بڑی اپریشیٹ ہوئی تالی صاحب عل راودین صاحب ان کی پرفارمنس بڑی اپریشیٹ ہوئی سیٹس بڑے زبرزدہ سیٹس بڑے زبرزدہ حسن تاریخ صاحب کی ڈیریکشن آؤٹسینڈنگ تھی لیکن کیا ہوئی ایک ایسا میسیج تھا جو امراج آنا تھا سے حسن تاریخ صاحب نے دیا جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا اس کی بڑی سپر ہٹ کلاسک لیجنڈ فلم بنا دیا عورتوں کے لیے مردوں کیا میسیج تھا اس فلم میں امراج آنا تھا میں اصل میں امراج آنا تھا جو تھی وہ بھیس کرن ایک تواف کے اب آج تک تواف کا مہاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے نیگٹیوی راہ ہے نیگٹیوی راہ ہے اس میں خوبی یہ فلم میں تھی کہ انہوں نے ایک تواف کو ایک امیرزادے سے شادی کروائی اور شادی کرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کو پوزیٹیف کیا ماہ بنایا پاکستان ہم سیاہ ملکی بھی فلم میں چلی ہیں لیکن انہیں مارشاہ نہیں دکھائی انہوں نے ایک تواف امراج آنا تھا کو کہا کہ عورتیں ماہ بھی ہو سکتی چاہے وہ توافی کیوں نہ ہو توافی کیوں نہ ہو جوائن ہی کیا آپ نے ایکٹنگ کو